اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے والے ہیں اللہ تبارک وطالہ کا ایک مبارک نام یارکیبو پڑھنے کے کچھ فائدے پیارے دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کی اس نام کے بظیفے کی ہر مسلمان کو بہت ضرورت ہے وہ کیوں ہے پیارے دوستو وہ ابھی آپ لوگ جان جائیں گے اللہ تبارک وطالہ کا یہ نام یارکیبو جس کا معنی ہے اے بڑے نگہبان یعنی کہ اے بڑے حفاظت کرنے والے بے شک اللہ تبارک وطالہ سے بڑھ کر کوئی بھی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو پیارے دوستو آپ لوگ آج اس اسم پاک یعنی کہ یارکیبو کی فضیلت جاننے والے ہیں دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو اس اسم پاک کے بظیفے کو ہر انسان پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اس کو نقصان ہوگا اور یہ اجازت شدہ بظیفہ ہے اور یہ بظیفہ جمالی بھی ہے یہ اسم پاک یارکیبو محابزت حسن و جمال اولاد ذرو مال کاروبار کھیتی ملازمت وغیرہ کے لئے مجرب ہے اگر کسی کی اولاد سے لوگ جلتے ہوں یا خود آپ سے اگر کوئی لوگ جلتے ہوں آپ کے بہت سارے دشمن ہوں اور آپ کو ان دشمنوں سے خطرہ ہو ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو یا پھر پیارے دوستو کسی کا کہیں کوئی رشتہ ہوا اور دشمن اس رشتے سے جلتے ہوں رشتہ تڑھوانے کی کوشش کرتے ہوں تو اس وقت میں پیارے دوستو کسی کو برا بھلا آپ لوگ نہ کہیں اور صبر کریں ان اللہاں ماہ السابرین اللہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس وقت آپ لوگ اس اسم یارکیبو کا برد کریں برد کرنے کی ترقیب یہ ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ لوگ خالی ہوں یہ اسم یارکیبو بے تعداد ہر وقت زبان پر جاری رہے تو انشاءاللہ جلنے والے دشمن موک ہی کھا کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ پیارے دوستو میں نے ہر مسلمان کے لیے اس وظیفے کو کرنا اس لیے ضروری بتایا کیونکہ پیارے دوستو آج کل کا محول بہت زیادہ خراب ہو گیا آپ سبی لوگ بہتر جانتے ہیں تو ایسے پیارے دوستو خراب محول میں ہر انسان کو جو ہے اپنے پریبار کی اپنی فیملی کی بہت چنتا رہتی ہے کہ اگر وہ صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ان کی حفاظت کیسے ہو گھر کی حفاظت کیسے ہو بی بی بچوں کی حفاظت کیسے ہو یا گھر کے لوگوں کی حفاظت کیسے ہو تو پیارے دوستو آپ لوگ جب بھی اپنے گھر سے نکلا کریں تو سات مرتبہ اس اسم کو یعنی یارکیبوں کو پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونکا کریں اور اپنے بی بی بچوں یا پھر جو بھی اولاد ہیں جس کے بھی آپ کو حفاظت کرنا ہے اس کے اوپر پڑھ کر پھونک جایا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جس شخص کے اوپر بھی آپ لوگ یہ دم کر دیں گے یا جس گھر میں آپ لوگ یہ پڑھ کر دم کر دیں گے اس گھر کا یا اس شخص کا کوئی بھی انسان بال بھی باکا نہ کر سکے گا تمام جن شیعتین بلاؤں سے بھی اس شخص کی یا اس گھر کی حفاظت ہوگی اس لیے پیارے دوستو یہ وظیفہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جب بھی آپ لوگ گھر سے نکلا کریں تو اپنے گھر کی اپنی جان کے اپنے مال کی اپنے بی بی بچوں کی حفاظت کے لیے یہ برد ضرور کیا کریں پیارے دوستو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دشمن کے مقابلے کی طاقت نہ ہو اس دشمن کے لیے صرف سات بار ہر نماز کے بعد دشمن کا تصور کر کے یہی اسم پڑھ لیا کریں تصور اس طرح سے کریں جیسے کہ وہ دشمن سامنے بیٹھا یا پھر کھڑا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ تصور میں ہی پھونک دیں تو بہے دشمن آپ کے چند دنوں کے ایسا کرنے سے آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ تبارک وطالہ پیارے دوستو گھر بار کھیتی دکان کو اکیلا چھوڑتے وقت دشمن کے نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو تو اس اسم کو سات بار پڑھ کر جس کی حفاظت کرنا ہو تو اس کے ارد گردیا رقیبوں پڑھ کر دم کر دیں تو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا انشاءاللہ اگر سوتے وقت بستر پر لیٹنے کے بعد یہی اسم پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں بھی نہ گنیں تو رات بھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے جس نے بھی اس طرح سے اس کو پڑھا ہے پیارے دوستو جو شخص بعد نماز زہر صرف سو بار یہی اسم یا رقیبوں پڑھ کر ایک لوٹے میں پانی لے کر اس پانی پر دم کریں اور چاہے تو اس لوٹے میں اور تھوڑا سا پانی ملا کر کھیتوں بغیرہ میں یا پینڑوں کی جڑوں میں ڈال دیں یا پھر پیارے دوستو جیسے کھیتوں میں مشین سے سپری بغیرہ کرائی جاتی ہے تو سپری کرا دیں تو انشاءاللہ تبارہ وطالعہ پیداوار میں بے پنہ اضافہ ہوگا اور فصل یا پھر وہ پیڑ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے سے حفاظت میں رہے گا پیارے دوستو یہ اسم یعنی کے یا رقیبوں اللہ تبارہ وطالعہ کا بہت زیادہ خاص نام ہے اس نام کے پڑھنے سے آپ لوگ ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں بے شک اللہ تبارہ وطالعہ سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے تو امید کرتے ہیں پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو بہتر سمجھ آیا ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے سب آپ کے مستحق بھی ضرور بنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وارکاتو